سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں محمد حسن خالد سنی اور اگرینک فون میں آج اگر نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ دیگی حلیم دھر میں کیسے بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک کیلو کا بتاؤں گا کیا ریشو دالوں کا ہونا چاہیے کیا گوش کا ہونا چاہیے کیا مسالوں کا ہونا چاہیے تو ویڈیو کو اپنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہنی میں نے دالے لیلی ہے جس کے نام میں نے دو سو گرام گندوم لیا ہے دو سو گرام میں نے جون لی ہے اور دو سو گرام میں نے چنے کی دال لی ہے سو گرام میں نے مون کی دال لی ہے سو گرام میں نے چاول لی ہے سو گرام ماچ اور سو گرام میں نے مسور کی دال لی ہے تو اب میں آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں نے سب کو پانی میں ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تھا میں ان کو بچھڑوں گا میں آپ کو مسالے بتا دوں نمک لیں گے ہم دو کھانے کے چمچے یہ میں آپ کو ایک کلو کا ریشہ بتا رہا ہوں ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ہم لوگ لازمیش لیں گے پیسی بھی ایک کھانے کا چمچہ ہلدی لیں گے ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ لیں گے ایک کھانے کا چمچہ کارلی میٹھ لیں گے پیسی بھی اور ایک کھانے کا چمچہ میں نے زیرا اور ایک کھانے کا چمچہ میں نے دھنیا اور اس میں ایک چائے کا چمچہ میں نے لانگ پیس لیں گے وہ ڈال دیں گے تو یہ ہمارا حلی مسالہ بہترین حلی مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ نے جب بنانا ہو یہ ریشہ آپ ایک کلو کے ساتھ سے کر سکتے ہیں دو کلو کا بنانا ہے تو آپ ہر چیز کو ڈبل کر دیں اپنے ساتھ سے یہ دیکھیں کتنا زبادہ سمارا حلی مسالہ تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک پہو دائی لینا ہے اور دو کھانے کی چمچہ لستر نتر کا پیس اور دو پیازوں کو میں نے پیس بنا لیا ہے اور ایک کلو ہم نے گوش لینا ہے تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے خلیم کو اچھا جی اب یہ میں ڈالوں کو بھگو دیا تھا ہم نے اب ہم اس کو رکھ رہے ہیں ککر کے اندر یہ میں سازی ڈال رہے ہیں جو میں نے ایک کلو کے آپ کو بتائیں گے سازی ڈال رہا ہوں اچھا گلانے کے لیے میں تقریباً اس کے لیے چھے کپ پانی لوں گا ان کو ککر کے اندر گلانے کے لیے اور پھر ان کو گلانے کے لیے رکھ دوں گا ہم نے پانی ڈال دیا ہے ہم نے اس کو گلانے کے لیے گوکل میں رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں ویورز ہم نے اس کو رکھ دیا ہے ککر کے اندر اب جیسے اس کی سیٹی بجھنا سارٹ ہوگی تو اس کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے ٹپ ٹائم دیکھنا ہے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو ببالنا ہے تب تک یہ ڈالیں تیار ہو جائیں گی تو یہ جیسے اوبل جاتی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں ویورز اس والی ککر کے اندر ہماری ڈالیں ہو رہی ہیں اور اس کو تھوڑا فرائی کرنا ہے کہ جہاں اس کو فرائی ہو جائے تھوڑا بون جائے تو پھر آپ کو بتاتا ہوں واقعی گوش میں کب ڈالنا ہے پس یہ پیاز اور لسرنہ درکھ جو میرے پیز بنایا تھا یہ فرائی ہو چکا ہے اب اس ٹائم کے اوپر آکے ہم نے اس کے لیے گوش ایڈ کر دینا ہے ایک کلو اپنا ہم نے گوش ایڈ کر دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیکھ منا ہے ہمیں چکن کو بھونتے ہوئے تقریباً دو مینٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹائم کے اوپر آکے ہم نے اس کے لیے مسالہ بنایا تھا ہے لیم کا ایک کلو کا وہ ڈال دینا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے رکین کریں یہ مسالہ اتنا بہترین ہے کہ آپ لوگ سے حلیم بنے گا آپ کو ٹرائے کریں کہ آپ کو واقعی میں بہت مزیدار لگے گا مسالہ ڈالے پہ ہمیں ایک منٹ ہو گیا اور ہم نے اس ٹکن کو بھونتا ہے اب اس ٹائم کے اوپر آکے ہم نے دہی ڈالنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جو ہمارے غریبی اس کا بنے گا یہ بہت ہی بہترین بنے گی ہم نے اس کے اندر دو گلاس پانی ڈالا ہے اور پھر ہم اس کو ککر کے اندر بند کر رہے ہیں اور اس کے اندر سیٹی کے آواز آنے کے بعد اس کو بھی تقریباً دس سے پندہ منٹ تک اپنے گوش کو اس کے اندر گل جائیں تو آپ سے ملتے ہیں دس سے پندہ منٹ کے بعد ہماری ڈالے گل چکی ہیں ہمیں ان کو گرینڈ کروں گا آپ کو لکھاتوں کے ساتھ اس کے اندر ہم نے ان کو ڈالنا ہے جو دالوں کا موٹا موٹا پیچھنا ہے تو اس کا ہم زیادہ گرینڈ نہیں کریں گے تھوڑا ہی دیکھیں اس طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے تھوڑا یہ میں سارا کر لوں پھر ماں آپ کو دکھاتا ہوں باقی بھر ہم نے آگے کیا کرنا ہے یہ ہم نے دالوں کو کر لیا اب اس کے اندر ہم نے کورما تیار کیا تھا اس کا جو بھی مسالہ بقیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے باقی گوش کو گرینڈ کر کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے جتنا بھی ہمارا مسالہ ہمیں اس کے اندر ڈال دیں گے یہ دیکھیں ویورز ہماری دالیں ساری گرینڈ ہو چکی ہیں اور جو چکن کا ہمارا مسالہ تھا جو بھی بانی بغیرہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں کتنا زودہ سب ہی سے کلر آگیا ہے پس اب اب ہم چکن اپنا گرینڈ کر کے پھر اس کے اندر ڈائٹ کریں گے اور اس کو پکانا ہے اس طرح آپ نے لکڑی کا چمچہ لے لیں جس طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو پکانا ہے ابھی یہ پکے گا پھر آپ سے ملتا ہے جو اس کے اندر ڈائٹ کرنا ہے ہمارا کورما اور جو میں ڈالے ڈالی تھی یہ کتنے اچھے طریقے سے پکڑی ہیں اس ٹائم پر آپ نے آکے اپنا گوئی ڈال دیں جس کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے گرینڈ کر لیا ہے اس کو مکس کر دیں گے کتنے اچھے طریقے سے پکڑا ہے کتنے اچھے طریقے سے پکڑا ہے کتنے اچھے طریقے سے گھڑا ہوتا جا رہا ہے کتنے اچھے طریقے سے پکڑا ہے کتنے اچھے طریقے سے ہلیم تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا ہلیم تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا زبدست کلر آیا ہے اس کا اور اس کے ساتھ ہم نے چیزیں بنائی ہیں پیاس فرائی ادرہ کو اور ہری میرچہ ڈال کے اپنے کھانوں ساتھ میں دیکھیں کتنا زبدست کلر آیا ہے اس ریسیوی کا ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہو کیسا بنی ہے یہ اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے پھر ریسیوی بنانی ہو تو کمنٹ میں ضرور ڈالیے گا کہ آپ کونسی ریسیوی بنانا چاہتے ہیں تو میں وہ ضرور بناوں گا پھر اگری دفعہ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ریسیوی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے موسیقی